اب خبر ہے سوات سے دہا نامعلوم افراد نے خواتین جرگا کی سربراہ تبصم ادنان کے گھر پر حملہ کر دیا ان کے گھر پر فائرنگ کی گئی جس سے وہ بال بال بچ گئی سوات نے خواتین جرگا کی سربراہ کے گھر پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی حملے میں خاتون بال بال بچ گئی واقعہ اس وقت پیش آیا جب تبصم ادنان اپنے باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی ان کے گھر پر موجود سیکیارٹی پر معمور پولیس فورس کے جوان نے جوابی فائرنگ کی جس کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے تبصم ادنان کا کہنا تھا کہ واقعی کی رپورٹ سیدو شریف پولیس اسٹیشن میں درج کرا دی گئی ہے اور پولیس واقعی کی تحقیقات کر رہی ہے جیسے میں نے فائرنگ کے آواز سنی میں نے فور زمین پر چھت کر گئی لیٹ گئی اور اس کے بعد پھر میں نے چیخ ماری گنر کو بلایا آپ نے اور پھر سیکیورٹی گارڈ نے بھی تین چار فائر کی پھر ہم نے پولستانہ رپورٹ کیا جس میں ڈی ایس پی سائب آئے ایس ایچو سائب آئے اب ڈی ای بی اوکو ساب خود بھی آئے انہوں نے بھی جائزہ لیا دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس حرکت میں آگئی جلد ملزمان کو قانون کی گرفت میں لائے جائے گا تبسم ادنان کو اس سے پہلے بھی دھمکیاں ملتی رہی ہیں تاہم اب ان کی سیکیورٹی پر دو پولیس آل کارمامور ہیں